الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فعوذ باللہ السمی العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو يدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لئے جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق مالک رازق اور پروردگار ہے اور ہزاروں لاکھوں صلاة و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو سب تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا عزیز ساتھیوں پچھلے جمعہ گنیش چطورتی یا ونائکہ چطورتی کے حوالے سے کچھ اہم ترین باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس حوالے سے بالخصوص ونائکہ چطورتی گنیش چطورتی کے حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اس موقع پر رکھوں گا ان پچھلی باتوں سے جوڑ کر اس بات کو آپ سنیں اور سمجھیں اور پھر اس کے علاوہ شرک کے حوالے سے کچھ مزید باتیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا عزیز ساتھیوں یہ جو تیوہار ہے گنیش چطورتی اس کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتا یہ چلتا ہے جو معلوم تاریخ ہمیں ملتی ہے تو اس میں پتا یہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا تیوہار تھا جو لوگ اپنے گھروں میں پرسنلی سیلیبریٹ کرتے تھے اپنے گھروں میں مناتے تھے اور اسے ایک پبلک فیسٹیول نون ہسٹری کے اندر پہلی مرتبہ شیواجی نے بنائے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زمانہ گزرتا گیا تو پھر لوگ اسے اپنے گھروں کے اندر ہی منانے لگ گئے تھے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کے لیے انڈیپینڈنس کی جو سٹرگل تھی جو جہاد اور جدوجہد آزادی کے لیے ہندوستان کے سبھی لوگوں نے کرنا شروع کیا تو اس موقع پر یعنی ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سب نے مل کر ہندوستان کے یہ سارے مذہبی گروہوں کے لوگوں نے مل کر جب آزادی کے لیے سٹرگل کیا تو بریٹش سرکار نے پبلک گیادرنگز کے اوپر بین لگا دیا اور یعنی الگ الگ تعداد کے اوپر پابندی لگا دی بعض یعنی جو ہسٹوریکل ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں تو اس میں پتا چلتا ہے کہ بیس سے زیادہ لوگوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا منع تھا اس پر بین تھا پابندی تھی کیونکہ لوگ آزادی کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ کلیکٹیو ایفرٹ تھا لوگوں کا آپس میں ملنا اور پلاننگ کرنا اور پھر اس پلاننگ کو آگے ایکزیکیوٹ کرنا بہت ضروری تھا تو بریٹش حکومت جو ہندوستان پر خابص تھی وہ اس پولٹیکل سٹرگل کو ڈسکریج کرنے کے لیے روکنے کے لیے اس پر پابندیاں آیت کر رہی تھی اور پبلک میٹنگ آف مور دن ٹوئنٹی پرسن اٹھا ٹائم انہوں نے جو ہے اسے بین کر دیا تھا یعنی اس سے کم تعداد میں لوگوں کو آلاو کر رہے تھے زیادہ سی بات ہے اس پر بھی وہ نظر رکھتے اور اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے کہ کہیں کوئی پولٹیکل بلاننگ اور اپ رائزنگ ہے نا بریٹش اس غلامی کے خلاف جو ریولٹ تھا جو بغاوت تھی اور جنگ آزادی کی جو کوشش تھی اسے جو ہے نہ ہونے کی تدبیروں کے اندر انہوں نے یہ تدبیر بنائی تھی یہاں بال گنگا دھر تلک نے یہ دیکھا جو جنگ آزادی کے بڑے یو دھاؤں میں سے ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس اکھٹا ہونے کا ایک ریلیجیس ریزن ہے نمازوں کے لئے مسلمان مساجد کے اندر جمع ہوتے تھے اور پھر جمعہ کے موقع کے اوپر بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوتے تھے اور ایسا کوئی موقع یعنی ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس بھی ہونا چاہیے ہے نا اس یعنی پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اوبجیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ونس اگین گنیش چطورتی کو ایک پبلک فیسٹیول کے طور پر منانے کی لیے لوگوں کو آگے یعنی دعوت دی اور پھر اسے ایز 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 پبلک فیسٹیول سیلبریٹ کیا جانا پھر سے لوگوں نے شروع کیا اور عزیس آتی ہوئے ایک بہت یعنی خوبصورت بات اس موقع پر یہ ہے کہ یہ جو یعنی دھرم کے نام پر ایک ریلیجس فنکشن ایک ریلیجس فیسٹیول کے نام سے اسے شروع کیا گیا اور استعمال اسے یعنی آزادی کی تدبیروں کو جو ہے بنانے کے لیے انڈیپیڈنس اور فریڈم کی سٹیٹیجی بنانے کے لیے جو ہے اسے استعمال کیا گیا کیونکہ ریلیجز گیادرنگز کے اوپر پابندی بریٹش حکومت جو ہے نہیں لگا سکتی تھی ان گیادرنگز کے اندر صرف ہندو جمع نہیں ہوتے تھے بلکہ مسلمان بھی جمع ہوتے تھے اور یہاں پر آزادی کی تدبیریں وہ لوگ مل کر کرتے تھے یہ ہمارے اسلاف کی بات ہو رہی ہے ہندووں کے اسلاف بھی ہیں ان کے پوروج بھی ہیں اور مسلمانوں کے پوروج بھی ہیں اور پھر دائر سی بات ہے دیگر لوگ سکھوں کے اور عیسائیوں کے پوروج بھی ہیں ہمارے سب کے پوروجوں نے اکھٹا ہو کر مل کر ونائکہ چطورتی گنیش چطورتی کے موقعوں کے اوپر مل کر وہاں پر وہ جمع ہوتے تھے اور انڈیپنڈنس کی تیاری ہوتی تھی اور یہ بات بھی اس موقع پر یعنی خابل ذکر ہے یاد رکھیں یہ بات کیونکہ تاریخی باتیں ہیں ہسٹوریکل فیکٹس ہیں مگر بھلا دی گئی ہیں کہ مساجد میں بھی یہاں تک کہ دلی کی جامعہ مسجد میں بھی صرف مسلمان نہیں جاتے تھے بلکہ وہاں پر بھی ہندو بھی جاتے تھے اور سکھ بھی جاتے تھے اور عیسائی بھی جاتے تھے اور مل بیٹھ کر مسجد کے اندر وہ آزادی کی جو جد و جہد ہے وہ اس کی منصوبہ بندی کرتے تھے یہ جو آج کل کے ماحول میں یعنی ایک بڑے پیمانے پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے اندر سوائے مسلمانوں کے کوئی اور نہیں داخل ہوتا اور پھر بلکل اسی طرح یعنی یہ پولرائزیشن بڑھتا گیا اور پھر گنیش کے منڈپوں کے اندر صرف ہندو جاتے ہیں مسلمانوں کا جاننا یعنی تاجب کی نگاہ سے جو دیکھا جاتا ہے یہ آج کل کے یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس نیگٹیو ڈیولپمنٹس کے اندر یہ چیز ہیں ورنہ ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو پھر سب مل کر انتیوہاروں میں جاتے تھے مسجد بھی آیا کرتے تھے گنیش کے منڈپوں میں بھی جایا کرتے تھے اور مل کر ہی وہ جد و جہد کرنے کے بعد ہمارے ملک کو آزادی ملی تو ایسا تھی یہ ایک اہم بات تھی اس تعلق سے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی اچھا یہاں پر ایک اور بات کی میں وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ دیکھئے خدا آنکھوں کو نظر نہیں آتا خدا کا کوئی آکار نہیں ہے وہ جو اکشرا پرابرہمہ ہے وہ جو پرمیشور ہے جسے یہوہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں واہِ گروہ ہے وہ فارملس ہے وہ اویقت ہے یہ بات سناتن دھرم کے اندر بتائی گئی ہے نا یعنی دین کی اولین جو تعلیمات ہیں جسے سناتن دھرم کہا جاتا ہے سنسکرٹ زبان کے اندر یعنی شروعات سے وہی بات بتائی گئی اور پھر بعد میں آنے والے ہر رشی ہر پیغمبر نے یہی بات یعنی یاد دلائی ہے اس کی یاد دہانی کروائی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو جو جوڈائیزم کے نام سے وہ جو یہودیت یا یہود کے نام سے جو لوگ ہمیں آج سوسائیٹی میں ملتے ہیں ٹھیک ہے جو جوڈائیزم کو مانتے ہیں تو ان کو بھی وہی بات یاد دلائی گئی اینکہ وہ جو کرسچینٹی کے نام سے ہے دھرم سماج میں جو پایا جا رہا ہے جس کے ماننے والے کرسچن کہلاتے ہیں ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات یاد دلائی اور پھر وہ جو آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ماننے والے مسلم کہلاتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی بات یاد دلائی ہے نا خدا نراکار ہے نراکار بھی ایک شبد ہے یعنی جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے فارم لیس ٹھیک ہے تو خدا نراکار ہے یہ بات شروع سے بتائی گئی یہ کوئی یعنی صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے ہے نا جو لوگ یہ سمجھیں کہ بھئی خدا جو ہے یعنی مسلم جو ہے کوئی فارم لیس خدا کی جو ہے عبادت کرتے ہیں اور مسلمانوں کا خدا جو ہے نظر نہیں آتا بلکہ یہی تعلیم ہر زمانے میں پائی جاتی تھی ہر زمانے میں یہی تعلیم جو ہے خدا کے تعریف میں جو ہے بتائی گئی ٹھیک ہے اور یعنی پچھلی بات سے اگر آپ اس بات کو جوڑ کر دیکھیں تو وہ لوگ جو مورتیاں بناتے ہیں ٹھیک ہے سنات اندھرم کے ماننے والوں میں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی جو ایٹریبیوٹس ہیں خدا کے جو اوساف ہیں ان کو درشانے کے لئے انہوں نے وہ مورتی بنائی ہیں ٹھیک ہے اور اس مورتی کو کوئی ایک ہندو بھی یعنی آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں کوئی ایک مورتی کو کوئی ایک ہندو بھی یہ نہیں کہتا کہ یہی پرمیشور ہے یہی خدا وہ جانتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا وہ اسی ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں نام الگ الگ ہیں ہے نا اور اسی کنفیوجن کو یعنی بار بار دہرا دہرا کر دور کرنے کی صحیح اور کوشش ہم لگاتار کر رہے ہیں کہ وہ جو خدا ہے وہ واحد خدا سب سے بڑا ہے نا جو پروردگار ہے اوپر والا وہ ایک ہی ہے ہم الگ الگ ناموں سے اسے فقارہ کرتے ہیں الگ الگ بھاشاؤں میں الگ الگ زبانوں میں اس کے الگ الگ نام ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھ لیں اس کے میں دلائل آپ کے سامنے پیش کر دوں اگرچہ کہ دلائل بھی بہت زیادہ ہیں لیکن یعنی چونکہ یہ مین سبجیکٹ نہیں ہے ہے نا میں اس کے یعنی اشارتن آپ کے سامنے چند دلائل پیش کر دوں سناتن دھرم سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بھگوت گیتہ کا یہ بڑا خوبصورت شلوک ہے آپ اس پر توجہ دیں یہ ادھیائے نمبر سات کا شلوک نمبر چوبیس ہے بھگوت گیتہ میں سے جو آپ کے سامنے میں اس وقت بتا رہا ہوں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں خدا خود کہہ رہا ہے خدا خود کہہ رہا ہے not knowing my supreme nature unsurpassable undecaying the ignorant persons regard me who am the supreme beyond the reach of mind and senses and the embodiment of truth knowledge and bliss to have assumed a finite form through birth as an ordinary human being کتنے صاف الفاظ میں بھگوت گیتہ کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خدا کیسا ہے ہے نا خدا کتنا عظیم ہے کتنا بڑا ہے میں اگر ان الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں not knowing my supreme nature میری جو عظیم ترین خدرت ہے اسے نہ جان کر خدرت کیسی ہے عظیم ترین supreme nature answer possible یعنی خدا تعالی پرمیشور اللہ کی جو صفات ہیں ان سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا کوئی ان صفات میں آگے نہیں بڑھ سکتا خدا سے answer possible and undecaying اور ان اعصاف کے اندر اس کی ان طاقتوں کے اندر کوئی کمی کبھی بھی نہیں آتی یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی صفت ہے طاقت مطلب جیسا strength ایک صفت ہے خوت یہ کہ خوت کے اندر خدا سب سے بڑھ کر ہو گیا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس خوت کے اندر کوئی کمی آتی ہے خدا کمزور پڑھتا چلا جاتا ہے ایسا نہیں ہے undecaying کسی صفت یہ عصاف نہیں جانتے ہوئے the ignorant persons regard me وہ جو جاہل ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں میرے بارے میں پھر اپنی عصاف اللہ بتا رہے میں ایک ایسا ہے خدا who am the supreme beyond the reach of mind and senses میں وہ زبردست ذات ہوں سب سے آلہ جو جس کا دماغ احاطہ نہیں کر سکتے اور جس کا تمہاری یہ جو senses ہیں دیکھنے کی جو حص ہے تمہاری سننے کی حص ہے چھونے کی حص ہے سونگنے کی حص ہے تمہاری یہ جو senses ہیں یہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے تمہارا دماغ بھی اس خدا کا احاطہ نہیں کر سکتا and the embodiment of truth knowledge سراسر علم and bliss خوشی اور اتمنان ایسے خدا کو جاہل لوگ ignorant لوگ کیا سمجھتے ہیں to have assumed a finite form through birth as an ordinary human being جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک محدود شکل اختیار کر لی ہے وہ بھی ایک عام انسان کی طرح پیدا ہو کر عام انسان کیسے پیدا ہوتا ہے یہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ہے نا ویسا سمجھنے والے جاہل ہیں جبکہ میں اتنا عظیم ہوں دماغ کسی کی سونچ میرا احاطہ نہیں کر سکتی خدا کے بارے میں کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن کمپلیٹلی لینا یہ کسی کے بس میں نہیں ہیں ہے نا اور سنسز یعنی یہ بات کتنی اجمال کے ساتھ میں بتا دی گئی ہے کہ کوئی سنسز تمہاری جتنی بھی حصے ہیں تو کسی حصے تم اسے نہیں پا سکتے کتنی یعنی اپروپریٹ طریقے سے بھگوت گیتہ کے اندر خدا تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا یہ آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میں کیونکہ ایک طرف آپ کو میں نے بتایا کہ لوگوں نے مورتی بنائی ہے لیکن وہ مورتی خدا نہیں ہیں اور خدا کا تعرف حقیقی معنوں میں کیا ہے گیتہ کے اس ایک شلوک کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بتایا اور ہیں اور بہت ہیں یعنی اتنا پریسائسلی اتنے پرفیٹ طریقے سے گیتہ کے اندر خدا کو باقی ساری مخلوق سے ممیس کر اور دوسرے شلوکوں کے اندر بھی بتایا گیا ہے ویدوں میں بھی ہے انشاءاللہ کسی ایک دن اسی کو سبجٹ بنا کر یعنی اس کی اور بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھن گا یہاں پر اس موقع پر آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ خدا تعالی اب کیا مسلمان یعنی اب یہ تعریف میں نے آپ کے سامنے خدا کی بتائی ہے کیا مسلمان اپنے خدا کو جسے وہ اللہ کہتے ہیں عربی کے اندر کیا اس کے بارے میں یہی تصور ہمارا نہیں ہے بلکل یہی تصور ہے وہ زبردست ذات وہ عربی میں سارے نام ہیں اس کے پھر وہ العلیم ہے سراسر علم وہ الحق ہے سراسر حق ہے truth the truth ستیہ اور پھر اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں یہ ایک آپ میں نے بات بتائی یہی بات بعد میں آنے والے پیغمبر انہیں یاد دلائی ہر زمانے میں پیغمبر آئے تو انہوں نے کیا بات یاد دلائی وہی پرانی تعلیمات جو لوگوں نے بھلا دی تھی وہ یاد دلائی تو بائبل کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں دیکھیں جان چیپٹر نمبر فائی کے ورس نمبر 37 کے اندر سیدنا عیسی فرماتے ہیں اور وہ پتہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ بھی میری تائید کے اندر میری طرف سے گواہی دیتا ہے تم نے کبھی اس کی آواز بھی نہیں سنی اور تم نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا یہ بات ہماری جو نظریں ہیں وہ اس کا احادہ نہیں کر سکتی اور پھر یہ نہیں الفاظ کے اندر قرآن مجید میں پھر یہی بات یاد دلائی گئی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بالکل ابتدا میں پڑھی لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار کوئی آنکھ اسے نہیں پاسکتی یعنی انسان اپنی آنکھوں سے اس پر بردگار کو نہیں دیکھ دیکھ سکتا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار اور وہ تمہاری بینائی کو پہنچ سکتا ہے تم جو کچھ بھی دیکھتے ہو وہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے مگر تمہاری آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وَهُوَ اللَّطِیفُ الخبیر وہ یقین اللَّطِیف ہے سٹل ہے نا the most subtle اور پھر الخبیر ہر چیز سے باخبر یہ خوبصورت وہ انداز ہیں گیتہ کے اندر بائبل کے اندر قرآن مجید کے اندر جس میں اس ایک پروردگار کی حسدی کے بارے میں بتایا گیا ہے تفصیلات بتائی گئے ہے نا عزیس ساتھیو یہ بات میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھی کیونکہ ہم اس بات کو جان لے سکرپچر علی صرف کسی کی موزبانی کسی کے دعوے نہیں میں نے کہہ دیا نہیں میری بات نہیں بلکہ میں نے صحیفوں سے آپ کے سامنے دلائل پیش کر دی جہاں پر بلکل صاف الفاظ کے اندر یہ بات بتائی گئی خدا نراکار ہے اسے کوئی آنک نہیں دیکھ سکتی آئی ساتھیو اس سے اور پھر یعنی جب ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اصل پرابلم کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے شرک ٹھیک ہے اب شرک کیسے ہوتا ہے کہاں کہاں پر ہوتا ہے اس کی یعنی تمہید میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دیکھیں خدا تو آنکھوں کو نظر نہیں آتا خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا خدا غیب میں ہے خدا غیب میں عربی میں ہم اسے غیب کہیں گے اردو میں بھی غیب کہتے ہیں انسین غیب سے سمپل مراد کیا ہے انسین وہ جو دیکھا نہیں جا سکتا غیبی خدا کی معرفت کو جاننے کے لئے وہ جو خدا غیب میں ہے اس کو جاننے کے لئے کچھ ظاہر نشانیاں ہیں کے نہیں ہیں ہیں اب دیکھیں خدا نے غیبی خدا نے یہ بات یاد رکھیں تھوڑا میں سلو اور اس کو جا رہا ہوں غیبی خدا نے اپنی معرفت کے لئے کچھ نشانیاں بنائی ہیں کے نہیں وہ خدا جو آنکھوں کو نظر نہیں آتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندے اسے پہچانے اور اس کی بندگی کریں اس کی عبادت کریں تو اس کو پہچانے کے لئے اس نے کیا کیا اس نے کئی نشانیاں اس دنیا میں اس کائنات کے اندر پھیلا دی ہے نا لیکن بعض لوگوں نے غیبی خدا کو سمجھانے والی نشانیوں کی عبادت کرنا شروع کر دیا کہ خدا نے اپنی پہچان کے لئے کچھ نشانیاں بنائی خدا نے خود بنائی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے تعلیمات جو حقیقی تعلیمات تھی ان کو فراموش کر دیا اور انہوں نے کیا کیا ان نشانیوں کو خدا سمجھ کر ان نشانیوں کی وہ عبادت کرنے میں لگ گئے ایسا ہوا کہ نہیں ہے نا بلکل پھر اسی طرح لوگوں نے اہل علم نے اس غیبی خدا کو پہچاننے کے لئے کچھ نشانیاں بنائی کچھ نشانیاں وہ ہیں جو خدا نے خود بنائی اہل علم نے اس غیبی خدا کو پہچاننے کے واسطے کچھ اور نشانیاں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کچھ نشانیاں بنائی بعد میں چل کر پھر لوگوں نے کیا کیا ویسے ہی کیا کہ انسانوں کی بنائی نشانیوں کی انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اوکی اب دیکھئے وہ نشانی پرابلم ہے یا اس نشانی کی عبادت کرنا اصل مسئلہ ہے کیونکہ نشانیاں دونوں نے بنائی خدا نے خود بھی بنائی اس کی ایک احسن مثال یہ ہے کہ سورج ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے سورج قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کئی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک ایز ایک سورج میں رکھ رہا ہوں ہے نا لوگوں نے اس نشانی کو دیکھنا تھا لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس نشانی کو دیکھے اور پھر اس عظیم سورج کو بنانے والے تک پہنچیں کیونکہ نشانی ہوتی ہے کبھی بھی گائیڈ کرنے دائریکشن ملے صحیح منزل تک پہنچنے کا دائریکشن اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیاں بنے اس میں سے ایک سورج ہے لوگوں نے دیکھیں وقت کے ساتھ ہوتا ہے لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے دیکھا کہ سورج اتنا مہان ہے اور اتنا یعنی کہ ضروری ہے اتنا لازمی ہے سورج کا ہونا کیونکہ اگر سورج نہیں ہوا تو پھر اس دنیا کے اندر زندگی باقی نہیں رہ سکتی سورج کا کمپلیٹلی غائب ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے سورج اگر نکلنے میں چند منٹ کی تاخیر کر لے جس اندر ہر چیز اپنے کمپلیٹ پریسیشن کے ساتھ میں چل رہی ہے اگر سورج نکلنے میں دیر کر دے یا اگر سورج ذرا سا اور دور ہو جائے جتنے فاصلے پر ہے اس سے ذرا اور دور ہو جائے یہ دنیا اتنی تھنڈی ہو جائے کہ یہاں پر زندگی باقی نہیں رہ سکتی سب مر جائیں گے اور اگر سورج جلدی نکلے جو اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے تو اس سے جلدی نکلے یا اور خریب آ جائے جتنے فاصلے پر اس سے خریب آ جائے تو پھر یہ دنیا آگ کا گولہ بن جائے اور یہاں کوئی چیز زندہ باقی نہیں رہ سکتی زندگی کے لئے ضروری ہے اب اتنی عظیم ترین چیز کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کیا اسے دیکھ کر اپنے خالق کو پہچان کے بجائے انہوں نے اسی کی پرستش کرنا شروع کر دی یہ نشانی خدا کی نشانی خدا کی خود بنائی ہوئی نشانی ہے جسے لوگوں نے کیا کیا بعد میں خدا سمجھ کر اس کی بندگی کرنی شروع کر دی یہ جو شفٹ آیا ہے خدا کی بندگی کو چھوڑ کر اس مخلوق کی بندگی کرنا یہاں پر غلطی ہوئی لوگوں سے جان بوچ کر ہوئی انجانے میں ہوئی وہ ایک الگ بحث کچھ لوگوں نے جان بوچ کر لوگوں کو دائیورٹ کیا خدا سے ہٹ آیا اس چیز کی طرف لے کر گئے اور عوام جو ہوتی ہے دین کا علم نہیں رکھتے جو پندیت ہیں پادری ہیں مولوی ہیں لوگوں نے کہا ہمارے حضرت یہ بات بتا رہے ہیں ہمارے مولانا نے بتایا ہمارے پندیجی نے بتایا اچھا انہوں نے اس پھر یہی چیز یہاں پر ہوئی کہ انسانوں نے ریکارڈ بنانے کے واسطے اور خدا کے اصاف کو ایکسپلین کرنے کے واسطے جو چیزیں بتائی ہیں بنائی ہیں جو نشانیا انہوں نے بنائی ہے جس طریقے سے انہوں نے سمبولیکلی ریپریزنٹ کیا تو پھر وہ چیز آگے چل کر ہے نا تو عزیز ساتھی یہ دیکھیں جو اصل گمراہی ہے تو پھر وہ ہم لوگوں کے سامنے واضح کریں یہاں دیکھئے کہیں غلطی ہو رہی اب آپ سورج کے ساتھ کیا کریں جو لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں کیا آپ سورج کو بجھا دیں گے وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ نے خود بنائی ہے اور یہ تصور کے باہر کی بات ہے کہ ہم سورج کو بجھا دیں پھر آپ کیا کریں گے آپ لوگوں کو یہ توجہ دلائیں گے دیکھو وہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے اس کا موجود رہنا اتنے پریسیشن کے ساتھ میں اس کا چلنا اتنے پریسیشن کے ساتھ جو دنیا سے دور ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لائف سسٹین ہوتی ہے اور ذرا خریب ہو جانا یا ذرا دور ہو جانا وہ بلکل ہلاکت کا باعث بن جائے گا وہ نشانی کس نے بنایا کس نے اتنا پریسائس لی اسے وہاں پر رکھا اس کرییٹر کی ہم اس خالق کی ہم عبادت کریں یہ توجہ دلانا ہے بلکل اسی طرح سے یہ توجہ دلانا ہے جو ہم دلارہ ہیں گنیش کے مندب پر جا گنیش تو یہ مطلب ایک اوکیزن تھا جو بلکل ابھی ریسنٹلی گزرا تو میں نے اس کے حوالے سے آپ سے بات کی ورنہ پھر آپ ہمارے سناردن دھرمی بھائیوں کے جتنے فیسٹیول ہیں وہاں پر الگ فیسٹیول ہیں آپ اس موقعے پر جو بات ہے یعنی آپ خود پہلے آپ اس کو سمجھیں کہ وہاں پر کیا پیغام دیا گیا تھا اور یہ انہی کی تعلیمات میں سے آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی ہم نے انٹرپریٹ کر کے ہم نے یہ تعلیمات کو وضع کر بنا کر ان کے سامنے پیش نہیں کیا اور سکرپچر کی طرف آپ آئیں تو آپ بالکل وضاحت کے ساتھ میں خدا کا کوئی روح ہے ہی نہیں اس کی تو کوئی مورتی بنائی نہیں سکتا وہ دکھائی نہیں دیتا کوئی انسان اسے دیکھ ہی نہیں سکتا تو میں سے یہ ہے کہ الفاظ کے صحیح ماننا نہیں سمجھنا اور جب کسی لفظ کو جب ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے تو دوسری لینگویج کے اندر اس کا کوئی بالکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن کرنا تاکہ لوگوں کو اس لفظ کا وہی مطلب سمجھ میں آ جائے دوسری زبان میں جو اس کا اوریجنل مطلب تھا اور اس میں بہت بڑا دنیا کے بہت سارے لوگوں کے اندر پیدا کرنے مسلمانوں میں عیسائیوں میں خود ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی مس تانسلیٹڈ جو ایک ورڈ ہے وہ پوجا یہ بہت لوگوں کی زبان پر چڑھا ہو ہے بھئی ہم پوجا کرنے کے لئے جا رہے آپ پوجا کرتے کیا ہم پوجا کرتے یہ پوجا کا لفظ ہے پوجا کا ٹرانسلیشن کیا گیا ورشپ عبادت 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 یہ ایک دم سے ہمارے دائرے سے مسلمانوں کے دائرے سے باہر ایک چیز عبادت اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی نہیں کرتے بلکل صحیح اگر آپ اس کا ترجمہ عبادت کریں گے تو عبادت ہم کسی اور کی نہیں کرتے سوائے اللہ کی ہے نا لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پوجا کا مطلب عبادت ہے ہی نہیں عبادت کے لئے سنسکرٹ کے اندر ایک دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اپاس نا اپاس نا is the exact equivalent of عبادت عبادت کرنا اپاس نہ کرنا پوجا کا وہ مطلب کبھی تھا ہی نہیں لیکن اب بن گیا ہے پوپلر ہو گیا ہے لوگ ایسے ہی اسے استعمال کرتے پوجا کا حقیقی مطلب کیا ہے پوجا کا حقیقی مطلب ہے سنی چیز کے ساتھ جیسا ویوہار جیسا سلوک کرنے کا حق ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ویوہار ویسا ہی سلوک کرنا اس کی پوجا کرنا ہوتا ہے میں ایک بار پھر کہوں جس کوئی بھی چیز ہو جس وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں جانور ہو سکتے ہیں پیڑ پودے ہو سکتے ساتھ بھی جیسا اس کے ساتھ سلوک کرنے کا حق ہے سلوک مطلب یوہار بھی جیسا اس کے ساتھ بھی کرنے کا حق ہے اس کے ساتھ ویسا ہی بھی کرنے کو اس کی پوجا کرنا کہتے ہیں مثلا آپ کے والدین ہیں والدہ ماں ماں کی عزت کی جائے ماں کی خدمت کی جائے ان سے بے پناہ محبت کی جائے ان سے اونچی آواز میں بات نک نہیں کی جائے ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھا جائے یہ کیا ہے یہ ماں کے ساتھ ویوہار ماں کے ساتھ سلوک کی کچھ بات ساری بات میں نہیں کہہ رہا ایسا ہے کہ نہیں تو اگر کوئی ایسا ہی سلوک اپنی والدہ اپنی ماں کے ساتھ کرے گا تو اسے کیا کہا جائے گا کہ یہ ماں کی پوجہ کر رہا ہے پھر پھر کو جنور سے اکیڑے مکڑوں سے اس کی حفاظت کرنا یہ کریں گے جھاڑ کے ساتھ ایک سلوک ہے ایسا کرنے کو کیا کہا جائے جائے گا کہ جھاڑ کی پوجہ ہو رہی اب ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ سلوک کرنا چاہیے یعنی جھاڑ کی پوجہ کرنی چاہیے ایک چپل ہے چپل کو کیا کریں گے ہار بنا کر گلے میں پہنیں گے کانوں میں لگائیں گے چپل کو نہیں نا وہ چپل کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے بلکہ چپل کو کیا کریں آپ اسے صاف رکھیں گے اس سلیخے سے آپ گھر کے باہر گھر پیروں میں پہنیں گے کانوں میں نہیں پہنیں گے ایسا کرنا اس چپل کی پوجہ کہا جائے گا معاف کرنا دیکھئے باتیں میں ایک الگ لیول پر جا کر آپ لوگ سمجھانے کے لئے میں بتا رہا ہوں پوجہ کا مطلب کبھی بھی عبادت تھا ہی نہیں لیکن اس کا جب جیسی مطلب ورشپ کہہ دیا گیا عبادت پھر وہ ہمارے لئے انہیں ناخابل خبول ہو گیا یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک پوپلر لینگویج ہوتی چل پڑتی ہے بات ایک لفظ معنی کے ساتھ میں مشہور ہو جاتا ہے ہر کوئی ویسے استعمال کرتا ہے حالانکہ پھر ان کی وہ میننگ نہیں ہوتی لیکن پھر ان کو آگر کوئی اٹیک کرے ان کو انسلٹ کرے تو وہ ڈیفنس میں کھڑے ہو جائیں گے یعنی وہ غلط میننگ کو بھی جسٹیفائی کریں گے نہیں ہم تو کریں گے ہم تو کریں گے ہم عبادت کریں گے چیزوں کو محبت کے ساتھ میں عزت کے ساتھ میں بردوباری کے ساتھ میں سمجھا بجا کر جن چیزوں کو آسانی سے صدھار لیا جا سکتا ہے وہ عام طور پر نہیں کرتے ایک انسلٹنگ انداز استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے پھر وہ غصے میں آتے ہیں پھر وہ اس بات پر ارز آتے ہیں جن سے ہم چاہتے ہیں کہ انہیں روکے اور یہ بتمیزی سے بات کرنا مزاق اڑا کر بات کرنا زلیل کرنا یہ آپ بتائے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے وہ طریقہ ہے آپ لوگوں کی انسلٹ کرتے ہوئے پھرتے تھے آپ لوگوں کا مزاق اڑا کر ان کو نیچہ دکھا کر انہیں پیک کر کے دین کی طرف بلاتے تھے یہ طریقہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز نہیں بات سمجھنے کی بات ہے کہ ایک لفظ ہے اور سمپل سمپل اگر آپ ہیں ریسپیک ون ورٹ راستیشن آپ کہنے پوجہ کا انگلیش کے اندر آپ کہیں گے ریسپیک ریسپیک تو ہر چیز کی ہونی چاہیے جتنا اس کو دینا ہے اتنی ہی آپ ریسپیک دیجئے اس سے زیادہ بھی مد دیجئے اس سے آپ کم بھی مد دیجئے یہ ورٹ کی وجہ سے بڑا مسلمانوں کے اندر بھی اور وہ لوگ جو سناتن دھرم کو بلونگ نہیں کرتے ان کے اندر بھی اور پھر خود ہمارے ہندو سماج میں بھی یہ بات کا کنفیج اس کو ہم کلیریفائی کریں اس کو دور کریں بتائیں پوجہ کا مطلب ریسپیک ہے عبادت کا مطلب اپاسنا ہے اپاسنا بس اس ایک کی ہوگی آپ اسے پرمیشور کہیے سربیشور کہیے عربی میں ہم اللہ کہتے ہیں رحمان رحیم کہتے ہیں بہت سارے بے شمار خوبصورت نام ہیں یہوہ کہتے ہیں واہے گروہ کہتے ہیں اسے پکارتے ہیں عبادت اور اپاسنا تو بس اسی کی ہوگی یہ ریسپیک باخی سب کے لیے شاہر سے بات ہے ہر کوئی ڈیزرف کرتا ہے ہر کسی کو ریسپیک کی جائے گی اس موقع پر یعنی اس ٹوپک کے حوالے سے ابھی بھی ہم شرک کیا ہے اس کو الگ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نشانیاں ہیں اللہ کی بنائیوی نشانیاں لوگوں کی بنائیوی نشانیاں نشانی کو نشانی کی طرح سمجھیں اس میں جو پیغام ہے وہ پیغام اس سے لے اور اگر حقیقت میں کسی نشانی کو سمجھا جائے گا تو پھر وہ نشانی کیا کرے گی اس منزل کی طرف ہمیں پروپرلی گائیڈ کرے گی جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے خدا کی بنائیوی نشانیاں بھی خدا تک ہمیں گائیڈ کریں گی اور انسانوں کی بنائیوی نشانیاں بھی حقیقی خدا کی طرف ہمیں گائیڈ کریں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی سمجھنے کی سمجھ کر خبول کرنے کی اس پر عمل کرنے کی اور ساتھ میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق